موسیقی محرم کی مبارک راتی ہے ہم سکھ کو جمع کرمایا اللہ تعالی ہمارے گیٹنے کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور دو واقعے میری زبان سے مجھلے اللہ مجھے میں عمل کی توفید عطا فرمائے اللہ آپ کو بھی عمل کی توفید عطا فرمائے آپ کو یہاں بھولا قدرت کہنے میں یہاں پر رہنا تھا اور ہم نے کچھ واقعے سننے تھے کہ محرم کے مہینے میں کون کون سے واقعے پیس آئے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا حضرت اگراجیم اور حضرت یورسیو اور حضرت یورس علیہ السلام کے واقعے ہم یہ سنے یہ سارے محرم کے مہینے میں سیسا ہے یہ واقعے کب آپ لوگوں نے سنے کہو نا سنے اسی بہت نرم نرم باتیں میں نے پہلے کی ہس کو ہاتھ بھی چوڑاں ہیں اس دھرم دھرم باتیں کہوں گے بردات کرو گے برا ملد ہے خراب اس جیلد کو برا ملد ہے لیکن اس جیلد کو بہت میں نے نرم باتیں کہ آئے ہفیقی کھولنے پر آنا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت اس کی حق نصیف فرمائیں آپ کو اس کی حق نصیف فرمائیں اور یہ بڑا آنے جانے کا چیز بند کر دیں بلکہ اس کو کوئی وقاع کے ساتھ دیکھیں ہم تب کو لیکن کر دیں اللہ بہت دہول آسلی کا لہو کا ذکر کرنا ہے بردات میں کہو ہم سب کو یہ اللہ بہت دہول آسلی کا لہو کا ذکر کرنا ہے میری زمان پر اللہ آسلی درمیان میں تو جگہ کھانی ہے کوئی ابھائیتی کلکی آگے ملے دو چار آگے ملے یہ اوٹوں میں تو جگہ بند ہو جائے زمان کھانی ہے اور جگہ بند کرنے والا شہسان سے بھگانے والا بچاتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ سے بھان مال عمر میں درکت اتا فرمائے آگے وہ میرے زائد نہیں وہاں بھی تھوڑی مہنمت کریں یہ چاہے کہ وہ بھرے نہیں خواہ دے کہ آنے جانے والے کا سکلہ بھرے ہو جائیں پر ہم کب نکل ساتھ میں اللہ وہاں دہول آخری کا لہو تذکر کریں مارکہ اللہ اللہ قبول فرمائے بھائی وہ بستی پاہ میں دلی چاہے بہت دیر سے یہاں پر لیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیٹھنے کو قبول فرمائے بھائی اس سے تیار ہے کھانا کھاتا گا ہے جو اپنے تیار ہو مہدن کا مبارک مہینہ الحمدللہ ایسا مہینہ بار بار آتا نہیں میرے دیکھنے جو شروع شروع ہوگی وہ تہیر ختم ہوگا آج مہدن کا مہینہ ہے شروع ہماری ہو میرے دیکھنے شروع کریں شروع کریں تک تیار کوئی زیادہ نہ دیکھیں نئی ادھی مجید لگی کہا تھا تیارانی تیر شروع اگل صادر جیلالی رحمت اللہ علی سرما کے ہیں نام سنا ہو جانے اپنے لگے اس سے پہلے ہم جمع ہو دے تو ہم نے بات کرو کسی حضرت سے کھا جانا ایلیو جن کی جیلالی رحمت اللہ علی سنہیں ایک بات آپ کو بتا دیں آئیو میرہ بانی سیدر سبحانی تیارانی تیر سے قبیل آدل جیلالی رحمت اللہ علی نام سنا نہیں سنا آتو پر دے بھائیو تیارانی تیر کا نام سننے والے اور محبت کا دم بڑھنے والے ہم محبت کرتے ہیں نا آئیو رہو بیٹھے تیارانی تیر سے قبیل آدل جیلالی رحمت اللہ علی چاہاں محبت کرتے ہیں میرے بیٹھو تیارانی تیر سے قبیل آدل جیلالی رحمت اللہ علی اپنے پوری زندگی رہے ہیں آئیو آپ نے عمر پائے ایک کور ملتا ہے ایک کور نیٹا ہے کہ آپ نے عمر پائے ایک نیٹا ہے تیارانی تیر سے قبیل آدل جیلالی رحمت تک مرکلامہ گرمnahmenی سیدھی سیدھیے کچھ میں آتے کون ہم سے یاد کوئے گی کہتے ہو کرے مانتے ہیں یاد رکھنے میں دیکھتے ہو بہت بڑا احسان سکے گئے سیدہ نے پیسے قبر قابل سیدہ نے رحمت اللہ علیہ اپنے نلانے سال کے عمر میں یا نوے سال کے عمر میں آپ نے سات کتابوں میں کی پہلی کتاب کا نام ہوئے تو تعلیم جتنی کتاب کا نام کتاب ہوئے ہے جتنی کتاب کا نام ہر کنوں جا کو ربانی چوتھی کتاب کا نام ساتھ کتاب کا نام بتا ار خیرات تیو کتاب ہمارے بیکٹروں نہیں مانوم ہوگے پاس کتاب نہیں نہیں مانوم ہوگی نہیں مانوم ہوگی کہ پھر دادا مانا کو بھی کہاں مانوم ہوگی ابباد کو بھی کہاں مانوم ہوگی پیر رحمت اللہ علیہ اپنے پوری زندگی میں کسی کتا دے بھائی شرکتور کتا دے پاس کتا دے مجاتر نام یاد نہ ہو کچھ پاس لیکن اتنا سے یاد ہوگا کہ وہ آمین و ربانی سیدہ سبحانی و سیدہ آمین سکب دل ربانی زلانی رحمت اللہ علیہ وسلم نے ننام نے پاسی عمر پائی یا نمو پاسی عمر پائی پاس کتابے لیتی ہونے تو سابدی ہوتا ہو غیرد ہونے تو سابدی ہوتا ہو غیرد ہر کلیوز آتے ربانی ہر سکھو ربانی ہر بس سابدے خیرد پاس کتابے آپ نے کر گئے لیکن میرے دوچوں ان پاس کتابے ایک بات جو آپ نے اسی ہے میں چاہتا ہوں تو یہ آپ کو کتاب دیا پاس کتابوں نے پاس کتابے کا دیکھا پاس کتابے نے آپ نے ایک بات 누� machen چاہے وہ دھمئے کو تعبونی کے چاہے وہ کسوں کے غیرد ہو چاہے وہ ہونے کلیوز آتے ربانی ہے چاہے وہ ڈپھٹھ کے ربانی ہو اس کلیوز آتے آپ نے کتابے جو پاس کتابے پاسوں کتابوں نے آنے اس کلی ciertی لٹھا ہے میں چاہتا ہوں سنا دو آپ کو جو بعد مکتے ہیں کیا بات لکے صلاح؟ حساب تاروں لبات لکے علیکہ دتاکو اللہ حساب تاروں لبات لکے علیکہ دتاکو اللہ لا ترجو إلا للہ لا جردو إلا للہ لا جت شبع إلا للہ التوحید التوحید لا موکر إلا للہ لا صحب إلا لله لا جردو إلا لله تاروں ستابق ملتا ہے موسیقی 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 تو ترے دل میں اللہ تیری زبان خرن اللہ اور تیری بھی hoc Its Your God ایسے اُست سرب کرو جو تیری بن تنہوں کا خیالات ہٹا دو بھی بچوں کا خیال ہٹا دو میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں بھیبحثیement حیالات میں Mackay عطا ستاس بس جن ایک ہونپور ہے تفتہ جنری صاحب میری زبان پر بھی اللہ میری دل میں بھی اللہ میری دماغ میں بھی اللہ میری بدم کے بالبال میں اللہ میری بدم کے ساگ ساتھ اللہ بل اس کا رضیتل کرو تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتے وہ ملے بندے پھولے زمین پر مجھول یاد ایا میں آسمن پر سجو راک کرنے والا ہمارا کہ اس کی طرح رضیتل کرنے میں اس کا رضیتل کرنے میں اس کا رضیتل کرنے میں جمعہ اللہ آسف کی جمعہ کرنے میں الحمدللہ الحمدللہ واحد المتوائد بالوحد آلیتی هو اللہ الحمدل المتفرد بالطرد آلیتی هو اللہ العزیم مدرد بل عزتی هو اللہ الحمدل متفرد بل عزتی هو اللہ الحمدل هو اللہ والعافر هو اللہ والعافر هو اللہ والباكر هو اللہ والمتفرد بل عزتی هو اللہ والمتفرد بل عزتی هو اللہ والعومین هو اللہ آجن العافرین هو اللہ موسیقی 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 محمد 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 صفی اللہ محمد عبداللہ محمد صیب اللہ محمد نجیر اللہ محمد حبیب اللہ محمد حلیب اللہ محمد صاحب الآج محمد صاحب الاراج محمد المسیر محمد النبي محمد افراد محمد خیلی محمد رحمت اللہ علیہ محمد خاتم النبي محمد 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 السلام محمد الزارد محمد البعاق محمد الزمد المرتفظم محمد المسباح محمد المرتباه محمد المحتوى محمد المعاثل محمد المنزور محمد داغا محمد داغا محمد راقی محمد اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جبوری پاک کے سرون تبیر میں آکے اس کے پہلے وعدہ کیا تھا چلو جبوری پاک بتاؤں گا ارے وعدہ کیا تھا نا اور آپ کو یہی بچا رہا تھا کہ جبوری پاک مجھے بہے بہے خزانے ہے کہ ہی خزانے کہاں تھا نہیں کہاں تھا درود پاک میں بہے بہے خزانے ہیں یہ کہ ایسے ایسے درود پاک ہے اللہ او انبر ایسے ایسے درود پاک ہے کہ میں آپ اسے ایسے بتاؤں اور کب بتاؤں اور کس طرح بتاؤں ایسے ایسے درود پاک ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک ہمارے نبی نے درود لیا اور فرمایا پرتا جا پرتا جا پرتا جا جب قیامت کا دن ہوگا تیرا شہرہ شعورنی رات کے سان کی طرح چمکتا ہوگا اور سبحان اللہ آپ کو پسند ہے نی درودے پاک جو پسند ہے نی پسند ہے نی پسند ہوگا آپ نے نبی سے محبت بھی اجوری ہوگی اور نبی سے محبت اجوری ہوگی تو جنت میں بھی ہو جائے گا اے بات پسی ہوگا نہیں یہ تو بڑے بڑے درودے پاک اللہ اگر ستاغوں میں بڑے بڑے درودے ساتھ ہے اے کیا اسے درودے ساتھ ہے کہ اگر ستاغوں میں 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 ستا� مرے گا تکن کرنے کا وقت ہوگا تو میں تجھے دکن کرنے کا حد کیا ہوں گا میں رہا سو ہمارے ہمارے ندیلے کو اہ سکتہ ہوتے پاک بتائے ایسا بھی دلیلے پاک بتائے کہ پہلے سوڑے دنوں میں مانگار ہو جائے گا رہا سوڑے دنوں میں سارے سیلسک والوں کے فیتھنا بھل بھلی شروع ہو گیا اور نبی تعلیٰ کا بھی جھوٹھا اور روہ اسے اس صحابی آئے حضرت عمو سعید خبری آئے اور آخر کہا کہ اللہ کے رسول بہت غریب بہت سام کرتا اس صحابی بھی سارے کہتا ہے کہ شکو میں جاتا ہو باغو میں جاتا ہو یہودیوں کے یہاں سامی بھرتا ہو وہاں آدم کام کرتا لیکن اللہ کے رسول میں کے روزی ملتی ہے اور روزی ملتی ہے تو برطت نہیں ہوتی اور صحابی نے فرمایا حضرت عمو سعید حضرت عمو سعید نے فرمایا کہ چار بھر میں چھتوں میں جاتا ہو باغو میں جاتا ہو پانی کلاتا ہو لیکن روزی میں برطت نہیں روزی ملتی ہے وہاں جھوڑی ملتی ہے اور ملتی ہے کہ برطت میں اللہ کے رسول نے غریب سے کھٹ دیا ایک وقت کا کھانا تو دو اپس کا کھانا نہیں ایک وقت میں کھٹا ہو تو دونے وقت میں کھٹا نہیں اگر بیوی کھاتی ہے تو بس کا بھوکہ ہے میں کھاتا ہو بیوی بھوکی ہے بیوی بھاکی ہے تو میں بھوکہ ہے وہ کہاں بھی حضرت عبو سعید خدری نے پوری داختان سنا دی ہمارے نبی یہ مجھ پڑا کر فرمایا حضرت عبو سعید مالدار بننا چاہتے ہو کیا پوچھا حضرت عبو سعید مالدار بننا چاہتے ہو حضرت عبو سعید خدری کو ترمان دے کہ اللہ کو اسے بنا دو تے اچھا کیا فرمایا بنا دو تے بنا دو تے لیکن وہ عبو سعید خدری بڑے دھگرانے والے تو چاہتے ہو کہ علمات کا صرف مالدار بن جاؤ تو اچھا کیا پوچھا کیا پوچھا کیا پوچھا جواب بھی کر دینا پڑے بنا پڑے ہمارے نبی چلی مسکرہ اب اس سکرہ کہ لے عبو سعید اس درودے سامجی آتا لے عبو سعید یہ درودے پاک لے کر جا اس سے سوبر بھی پڑنا چاہم بھی پڑنا بیٹرینے بھی پڑنا راہ چاہم کھولے تب بھی پڑنا تو بہت ذکی مالدار بنے گا اور ایسا حلال مال سے مالدار بنے گا کہ قیامت میں ایک دیغم تاہیی جواب دینا نہیں بڑے میں نے کہے تو ابو سعید خدری کہتے میں درودے سامجی لیا ابو سعید خدری کہتے میں زریب آجلی ایک وقتہ کھانا تو دوسرے وقتہ کھانا لے اگر میرے پاس سپڑا تو بیٹرینی سے پاکھے بیٹرینی سے پاکھے وہ ایک وقتہ سعید خدری کہتے میں درودے پاکھ لیا فرما کے ہیں کچھ دن کچھ دے مدینے کے مالداروں میں میرا دینا مان گا بیٹرینے کے مالداروں میں میرا دینا مان گا تو وہی درودے پاکھے لیکن میں وہ بتاتا چونی بتاؤں گا آپ سمجھے ہمیں چونی بتاؤں گا اس نے یہ آجے اور درودے پاکھے محبت اور کہے گا موانا کچھ بتاؤں نہ بتاؤں یہ بتاؤں گا یا بھی دکان کو سکر گرہ دے جاؤں گا یہ ہو جانا صبح ہے خام ہم کسی مطلبے جھوڑ نہیں بولنا پڑتا اگر بولنا پڑتا کنی بولنا پڑتا پھر کہا ہے اگر تو چار جارہ ہزار میں موبائل مان کا کچھا ملنا کہ میرے کو گھر میں چار جارہ ہزار کا پڑا بولتا ہے اور رمیاد نبی نے کہا جب تاجیر جھوڑ ہی بولے کم نا ہمارے نبی نے فرمایا جب میری عمت سے تاجیر جھوڑ بولیں گے تو میں پوری بازار کے برکت اکھا دوسیا اور ہمارے نبی نے فرمایا جب میری عمت سے تاجیر کچھ بولے گا تو قیامت میں جہاں میں خدا رہوں گا اس کو لکھلے گا یہ جانا تو اللہ تقصیل کیا سکھا ملنا کی میرے ساری جارہ کا پڑا تو کجھے یہ نیا موڈل جائے نہیں سکتے اللہ کا رحمت حافظ فرمائے سال وہ دگو کے پاک کو ادھار رہے گا وہ اگلوں دکا ہوں گا اس لئے رحمت بتاؤں گا سارے لوگوں کو دکانوں کے شتر بند ہو جائیں گے اور اہنے بھائی دگو کے پاک سر سے رہیں گے کچھ ملے نہ ملے جیسے ملے گا اور ہمارے سورت کے بڑے 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 دیکھا دیئے میں کہ کبھی کبھی دیکھتا ہوں وہ تو اس کا خواب میں بھی گھنٹا ہو وہ تو آپ کو لین گھنٹا ہوں اس لئے سورت کے بڑے بڑے دیکھا دی میرے پاس آئے کے موڑا نا ایک تاری ہے کہ رات کے دیند آ جائے میں نے کہا تجھے ایک کروڑ تاریس پلا ہوں نہ پھر بھی تو نہیں چھو اس لئے پہنٹا بھی ہو نوٹوں کے بڑے دیکھنے سوچاری ہے روکیوں کے بڑے دیکھنے اللہ میری وراغ کی بشایتر فرمائے لیکن یہ ضرور نہ دعا کرتا ہوں اللہ تب کے مال میں ایک برکت اتا فرمائے اللہ وہ برکت اتا فرمائے اللہ مال میں برکت بھی اتا فرمائے اور ترین زدہ مال کو خرچ کرنے کی بھی تو اکی اتا فرمائے وہ ضرور پاک میں نہیں بتاتا اس بات میں ترین بتایا ہوں لیکن یہ ضرور پاک میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ دیکھنے دیکھنے یہ کاری برام کے بعد تقسیم ہوگا اور الان دنیا بہت مقدار میں ہے ایک آدمی وہاں کھڑے ہوں گے ایک آدمی لا کھڑے ہوں گے برام کے بعد یہ کاری آپ کو ملے گا لیکن یہ آپ کو بتا دو کہ درودے ساتھ بہت کیا رہا ہے جو اس طرح میرے ہاتھ میں ہے اب سب لوگ نیت کرو کہ جیسے یہ میرے ہاتھ میں ہے اللہ ہم سب کے دن میں اتا دو ہاتھ میں ہی ہے اللہ ہم سب کے اچھا یہ ضرور پاک کی سجیلت میں آپ کو بتا دو پڑو گے تو بھائی بتاؤ پڑو گے جو اسے پہ پڑو گے آپ کو سکے کنے ابھی کو سروری نہیں کیا ابھی کو سروری نہیں کیا میں نے بھائی سکے کنے ہیں آپ لوگ میرے پر کہ یہ ضرور پاک جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں روزانہ تحسیق مرتبہ کرنا اسے کہ حدیث پاک نے جو لکھا وہ لکھا اور آپ یہ نہ پوچھنا کہ تحسیق کیوں شوٹی کیوں نہیں چیز کیوں نہیں بس جو ہمارے نبی نے لکھا آمن نہ وطبک نہ نبی نے جو لکھا اُس پر میرا ایمان نبی نے جو کہا اُس پر میرا ایمان نبی نے جو کیا اُس پر میرا ایمان نبی آمن ہو دے تو میرا ایمان نبی جو کہے وہ ہم کرنے کے یہ تیار تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی یہ ضرور پاک جو ہمارے نبی نے دیا تا روزانہ تحسیق مرتبہ پڑھنا چاہے سب پڑھنا چاہے راحت پڑھنا لیکن کسی مرکبہ پڑھنا ہمارے نبی نے فرما رہے گا نا تحسیق منطبہ پہنیا تحسیق منطبہ پہنیا ہمارے نبی فرما رہے گا جب تو مرے گا تب مرے گا لیکن جب تو قبر میں جائے گا کہ اس قبر سے لے کر میری قبر تک اللہ اجالہ ہی اجالہ کردے گا میں مجھے دوستہ رہے گا میں تجھے دوستہ رہے گا ارے میرے دوستے بتا رہا کہو رہا ہے اللہ ارے کہیں بھی مرے گا سورج میں مراہے گا رامدر میں مرے گا برون میں بمبری میں عمد آباد میں جہاں تیری قبر ہوگی میری قبر ہوگی جہاں مقدر میں ہوگا وہاں مرے گا لیکن روزانہ تیس مطلبہ دھرودے ساتھ کرو رسم اللہ کی نبی نے فرمایا تیری قبر سے لے کر جہاں تیری قبر ہوگی تیری قبر سے لے کر مدینہ منورہ مرسید نبوین روزہ مبارکہ جہاں تک جانا ہوگا اور جانا ہوگا تو اس لائف میں ہم گی نبی کو دیشنگی نبی ہم پر دوستے کبھی ہم مسکرانگے کبھی وہ مسکرانگے کبھی ہم آجیزی کریں گے تو وہ سفارش کریں گے بھائی وہ درودے پاک میں لے کر آیا ہوں کوٹا چا درودے پاک یاد ہو جائے گا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ سکر سناو گے بھائی سکر سناو گے میں واپس شرط آنے والا ہوں اسی مہرم کیلئے پر تکریبا بودھ کریں بودھ کریں آپ پر نصیر و نصیر و نصیر و نصیر خارو میں تو وہاں اگر آپ سنانی کا وعدہ شل کرو تو نویے بتا دو آجی بھائی سناو گے نہیں آ کر بہت یادہ جانا جو جو پھا دو اسی مطبا رہ جانا پڑ دو جو سے کہو اسی مردگوا جو سے کہو اسی مردگوا کیا فائدہ ہوگا ہماری قبل سے لے کر آقا محمد و رسول سلاللہ اللہ علیہ وسلم کی قبل تک ہو جانا ہی ہو جانا ہوگا ہم محبوب پر جو سنیم محبوب ہم نے دیسوں گے ہم مسکر آنے کے تو وہ بھی مسکر آئیں گے میرے دیسوں اسینا پیارا منظر اللہ کرے تو سپر اکیم ہو جائے تو چلو درودے پاپ ایک مرشب آنے پڑتا ہو اس کے بعد میں آپ سب لوگ کرو گے اور جس کے یاد ہو تو ٹھیک ہے نہ یاد ہو تو یہ کار سکتیم ہو جائے گا اور مجھے رہنی کے تو مادرینوں میں بھی سکتیم ہو جائے گا انشاءاللہ سپر اکیم ملے گا اللہ تعالیٰ ازعاد کرنے کی اور کارنے کی روزانہ سکتیم مرسلہ تو کی اساہ فرما بلو کونسا درودے پاکے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آجا تو آپ کے یاد ہو یہاں تک یاد ہے مک اب آجے بننا ہے تھوڑا کیا آجے بننا صلاةً تقول لکل را والحق تھی ادا بار اب بتاو کرو گے بارے روزانہ سکتیم مرسلہ ہاتھ اپر مرسلہ اللہ کبول کرم آجے نے میری ساتھ اپر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلاةً تکون لکل رضا والحق تھی ادا ایک مرسلہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلاةً تکون لکل رضا والحق تھی ادا آہہ آہ 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 کیا روز ہے وہ ہے งی میں خلی MAX ب آجے соб را یہ آجے آجا کی وفر لے کسی ساتھ اگر کئی بھی موت آگئی تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا پوجانا ہوگا حیث میرے جو تو اس کے برکرشان دعوت ہوگی قبر میں سوتا ہوگا و راکہ کا دیدہ کرتا ہوگا میرے قبر میں سوتا ہوگا و راکہ کا دیدہ کرتا ہوگا اللہ حرم فرمی علیہ محمد و علیہ محمد سما کن تکون لکریبا و علیہ محمد اگر خائی میرے دوستو اب میں قرآن کریم یہ شوشی صورت کو لے کر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور میں پیشت کرتا ہوں تو یہی صورت کو لے کر میں اپنی بات کو شروع کرو آپ نے میرا ساتھ دے دے یہ صورت آپ کو بھی یادے مجھے بھی یادے بچے بچے کو یادے ہماری ماں گہنوں کو یادے یہی زبان پر بھی یہ صورت آپ کی زبان پر بھی یہ صورت اس لئے تو یہ صورت سے محبت کرلو بچے میں صورت سے محبت کرلو ہمارے نبی نے فرمایا قسم اللہ کی جو میرا امتی اس صورت سے محبت کرے گا اللہ اس کو ذلت تک پڑھا دے گا تو کہوں میں وہ صورت پڑھ رہا ہوں آپ کو بھی یادے پونٹی صورت کنگو اللہ ہو جو اچھے تو کنگو اللہ ہو بچے بھی یادے بچے بھی یادے بچے 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 پڑھنے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر و اللہ و آدھر اللہ عام و سمدھر لم نگر و لم نعولد و لم نکر لہو حقوق و آدھر و قلت و آدھر ایسے دید ہے اکنا بڑا مجموع راہ ایسے تو دروبے کافی آگا جائے بس تکو و قال ایسے اللہ سرع و آدھر و علی و سرع سیدہ نسان اہل الجنہ فاتمت رضی اللہ تعالی عنها نسیدہ سرع رضی اللہ تعالی عنها الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عن نبما میرے سیار دلکھو علیماء اکرام بزردان و دین اور میری محطرم ماں اور محطرم بہلے دیکھو ایک سہی بات کو یہ دن کو خلاصہ کرلوں کہ اگر خراب زیادہ ہوگا آپ لوگ سکر کو نہیں کریں میری محطرم سیمت سے رکھو دیو اس لیے دوستو اب وہ بیان آپ کے پنسلے کی قریب ختم ہو لے گا شاہر کلاسلی سلوگرام ہوگا کلاسلی سلوگرام ہوگا اللہ تعالی عنہ اس لیے ہی اپنے سیتر کرنے کی پاسلی سلوگرام ہوگا اور آج میرا تو یہاں سبادہ کلاہم ہے آخری سلوگرام ہو تو میرے دوستو میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جوانوں کو معلوم ہو کہ مہرم کے مہینے میں چاہ کرنا چاہیے پر کیا نہ کرنے والے کام میرے دوستو بہت کرتے نہ کرنے والے کام بہت کرتے بھر واضع ہونے کرتے بھری سرپوں کو کرتے ہیں حالانکہ وہ کام کرنا دیور سے وہ کام کرنا دیور سے وہ کام کرنا لیکن میرے دوستو میں ہی اپنی بات سلو کروں اس سے پہلے جو علماء اکرام یہاں خشریف کرمان ہے ان کا میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ یہاں پر آئے اور میری حلمت افضائی کروانی خاص کرتے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مولانا ابباد صاحب کا جو باپو نگل کے عقلی میں ربانی ہیں مولانا ابباد صاحب بہت محبت کرتے بہت محبت شہر سے دیکھانا اپنے مولانا ابباد صاحب ہو ایساں تولا آپ لوگ یہاں سیس پر بیسے بہت سالاک آدمی اللہ ان کے چالہ کی قبول کروائے میں اس کے پہلے آیا تو ہی مجھے پریشن حدیعہ دیا آج بھی سیس پر بیسا تو مجھے حدیعہ دیا اور تو زیرے سے کان میں مجھے کہنے لگا آپ کب دو گے جو بھی نہ دیا جو مجھے کان میں کہا کب دو گے تو میں نے کہا یہ محظم میں آپ نے دیا آئندہ محظم میں نہیں دے ہو تو ہمارے مولانا ابباد صاحب بہت بہت مجھے محبت کرتے ہیں حافی رضی علی صاحب دامت برکاتو یہاں تشریف فرما ہے سلکر سرچائے ہوئے مولانا عثمال صاحب دامت برکاتو وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے بھائی مارساللہ اور بھی بہت سے ارمان کرام حساس و کرام ہاں یہاں تشریف فرما ہمارے کاری صاحب جلو نے ناک پری کیا کاری کاری مجیم صاحب دامت برکاتو اور ان کی لاث اnikے تم میں بہت حقا ہوں جب ہمکو میں نے سیٹ پر دیکھا تو میں نے سمجھا کہ آجprocesserی مقاد نہیں ہے میری آواز کھان لے گئی اس کی آواز سے میری آواز کوئی جائی گی اور الحمدللہ ان کی آواز کی برکت میری آواز ہوئی گی اللہ تعالی ان کی عور میں برکت اتا فرما Animals جو اس لئے علماء کرام دburوہ اللہ تعالیٰ سب کچے جاند مال عور میں برکت اتا فرما entertainment اور اللہ ہم کو ان کو قدر کرنے کی 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 قدر کر موسیقی 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 آپ اسی مطلب پر بیٹھے ہیں اور آپ کا چہرہ سیدھی آپ کے کان کی طرح سمک رہا ہے آپ کا چہرہ دمک رہا ہے آپ کے چہرے پر رونت رونت اے ہو جایا ہی ہو جایا ہے اس کہا بھی آگے جن کا نام ہے حضرتِ 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 کیا نام ہے چہرہ آگے لوگ بولتے ہیں تیسے والے نہیں بولتے سکتے یاد کرنا ہی خضر کی نماز کے بعد آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں آپ کا چہرہ سمک رہا ہے آپ کا چہرہ دمک رہا ہے آپ کے چہرے پر رونت کی رونت ہے آپ کے چہرے پر حضرت حضرت عضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں مالدہ�ہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سارا کا سارا محلہ سارا کا سارا اللہ کا سارا کا سارا اوڑیا کرا ہو گیا تو بڑا باب دل معلوم ہو جا تو ابھی تا کھڑا ہی نہیں ہا تو انسی اوپر دشا کہاں میری دیوی اپنے کائیو میں سے کھڑ ہو گیا بھائی سمجھے آپ یہ سمجھے نہیں سمجھے ہو تو کھڑ ہس لے جا کسی کو پوچھ کر آدمی تین مرکب آسکار کسی مرکب آسکار ایک ملکب آسکار جو سے میں نے ابھی لصیفہ بتایا جس کو سمجھ میں آگیا ہو جس کو نہیں آیا ہوگا وہ کسی کو پوچھ کر کسی کیوں ہسے گا کسی کو مولانا کے سامنے سرد میں ہسا تھا تو اسے بھی ہوں گے میں ہسا دلوں ہی نا میں نے آپ لوگوں کا ملکھ رہت کر دیا اللہ آپ کو ہسا کرتے ہاں میرے دوستو ہسنا ہسانا یہ دیو ہمارے آقا کی سنت اس لئے میں تو کبھی کہتا ہوں تو نبی کی سنت سمجھ کر ہس لے ہس کا جائے گا سو تحیدوں کا شواب میتا جائے گا اے اے رو دعان اللہ اے ہمارے نبی کی ہسے ہسا کے تھے نا صحابہ میں کچھے لابا ہسیں ہسانے والے کون ہاں کچھے ہساں اثر کس کے کہہیرو کون لے لو کسی خان کا نام ہاں بھائیو ہاں چالی سال کی عمر ہوگا دیکھو میرے بھاگا کر آگے بھائیو کسی کی پچا سال 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 اب تر دیے رناح جو تاہبان سب سے زیادہ ہساہول کون تی لی پر کون ہچ گئتا وہ ملو کسی چہی راں mere کون ہچ گئتا وہ ملو سب سے تہنسا ہیرو کون وہ ملو سب سے تھا تomicے ٹر میں کون وہ ملو سب سے اچا پربشر کون ملو وہ صحابی کا نام ہے حضرت موآمان کیا نام حضرت اطلاق رہگاہ انشاءاللہ جبکہ جادہ تعاواں میں حسنہ ہٹانے والے کون حضرت بیٹن میرے دوستے کبھی سبھی ہمارے ندی کہہ رہے نوآیمان کو بلاؤ نوآیمان کو بلاؤ وہ حضرت دلال جور سے بھی کہہتے تھے کہ اللہ کے رسول بلا رہے وہ پچھا رہے خاکتے خاکتے آتے تھے اللہ کے رسول چیوں بلایا اللہ کے رسول کہہ کہ ارے تو اسلام سے نہیں بلایا تھوڑا ہتا دے اللہ کے ہی عمر میں برکت دے کیا فرما کے تو تھوڑا ہتا دے اللہ کے ہی عمر میں برکت دے اگر دوستوں وہ بھی ایسا ہتا دے تھے کہ تعابہ فرما کے کہ وہ ایسا ہتا دے تھے کہ کتنی مرتبہ ہمارے نبی صدار مبارک نجر آجائی لیکن دوستو اگر اس نیت کے ہتو جو تو سو سہیدوں کا سوا ملے گا کہ نہیں ملے گا حضرت نوائیمان کے واقعے بتاؤ بتاؤ یہ مہرproduction کا واقعہ dry حضرت نوائیمان کے ایک واقعے بتاؤ کہتے تھے یہ شہر بھی آپ کو حدیہ یہ حضور بھی آپ کو حدیہ یہ جو بھی آپ کو حدیہ ہمارے نبی کเรา جے تو جزا کرنا ہمارے نبی حدیہ قبول کرنے کے حدیہ قبول کرنا سنت ہے ہمارے نبی سر اللہ و حالے ہم حدیعہ قبول کرنے تھے دو سر دین کے بعد آتے اور دیکھو اس کے آتے حدیث پاکنے لکنی سر کو سبھلاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ تین دن پہلے آپ کو صحب دیا تھا اللہ کے رسول کہتا ہے ہاں آپ نے حضر دیا تھا اور اس کا فیصہ دے گا اس کا فیصہ دے گا اللہ کے رسول سرما کہے بھائی تین دن پہلے سنو حضر دیا تھا تو کہتا اللہ کے رسول وہ باب بعد میں وہ خضرگی دیا تھا اور صحب کو خضرگی دیا تھا اللہ کے رسول کہتے ہیں وہنی تو حضریا تھا اللہ کے رسول عطم رق documenting معدلہ یہ تو حضریا تھا کہتا ہے ابو بکر کو باب میں بلانا وہ دُو دیا تھا اس حضرز موجود دیا تھا اللہ کے رسول فêtنہ مبارك پر ہاتھ دیارے اے مہار یہ دیا کہتا ہے اللہ کے رسول دیا تو حضرائی تھا یوں میں نے تو قرضانے تو دیا تھا اور وہ قرضانے میں نے پیچھے پڑھا ہے میں نے بہت ساں گر میں خرج کی میں نے حریب آدمی ہم مرضا لے کر آرہا سب کو دیکھتا آپ کو حدیہ دیتے میں نے بھی حدیہ دیا لیکن آپ کو حرجے والا کیسے تو آسکے پاکایا میں نے دوستے پرباد جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ جن اللہ آری وآلہ وسلم پر مسکرہ کے نوائے مان کو اپنے گلے لگاتے اور دلائے کو کرتے جس نہ دیا اس کا دک بھنا کر کے واپس لگا جس نہ دیا ہے دک بھنا کر کے واپس لگتا میرے دوستے وہ لحمت تک ملا رہی نہیں اے میرے جیسا ہوتا تو نالز ہو جاتا ن جو اس کو سا ہے تو لکھائی کا دب بھی ابی واپس نہیں مان자 ہمارا نبی کلا کو کہہ کرے خجور کی قیمت بھی چکا دے دوسری قیمت بھی چکا دے اس کی چہر کی قیمت بھی چکا دے اور دک بھنا کر کے دے دے اور ہمارے نبی کہہ کرے جا نوائے مان تو نے مجھے حسا دیا 알� espera اگر نوائے مان کے واقعے پر جائیں گے تو بہت لنگی داستہ میں دارے گئے گی انساءاللہ کبھی باغ میں ہم نوائے مان کے واقعے پر جائیں گے لیکن اب بھاگا چلاو والے میں سے شہ کر لیا بیان دکھیں گے تو سی پوائنٹوں میں میں نے تاریل کی مطلبہ تیکس دینا پڑتے ہمارے بھاگا چلاو تو بھائی نتیسی تیکس چکا آج بھائی آج تیکس چکا دوئے افتار در کوئی پچھنے والا افتار در کوئی پچھنے والا کم میرے بھائی میں واقعے پر آقا بھائی توجہ کے ساتھ کہنا کونسا واقعہ ہے قضل کی نماز کے بعد کون مسترہ رہے ہیں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کہا چمک رہ دمک رہ پر آقا بھائی وہاں پر جلی کہتے بھائی آوے حضرت اوزے پھائے اور آقا چاہ پوچھا قضل کی رہ دمک رہ ساتھ کہنا کریں حضرت اوزے پھائی اللہ وآلہ وسلم کہا کے میرے چیارے نبی میری ما پر قربال میرے باپ پر قربال آپ کا چہرہ چمکتا کیوں ہے آپ کے چہرے پندھے تمام دمک کیوں ہے آپ کے چہرے انمر تندھے پاندھے 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 پاکہ میچوں ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ جو سے بیت حسابیہ جو سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضائفہ میں حصولت اتلا کرو اللہ نے آج مجھے اچھی نعمت دیے سکم اللہ کی اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نعمت نے دی دی سبت سبحان اللہ یاد رکھنا دسلی محقم کو آسورت کی سجل کی نماز کے بعد ہمارے نبی کو کسی نعمت ملی جو سے کسی نعمت ملی چہلے کسی نبی کو ملی نہیں چہلے کسی رسول کو ملی نہیں چہلے کسی تاغمبر کو ملی نہیں یہ تین نعمتیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہمارے دو سے تین نعمت کو یاد کرلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تین نعمتیں ملی سب سے تہلی نعمت سب سے تہلی نعمت ہمارے نبی کے چہرے پر مکت رہا کہا کہ اسے ساں سن چکے پہلے نعمت آج اللہ نے آسمان سے ابھی دکی مہرم کو پجر کی نماز سے بعد اللہ نے آسمان سے نعمت دی تین نعمتیں دی چکے پہلے نعمت دی کہ اے میرے نبی جاؤ ہم نے آپ کو ہمیشہ کے لئے معاف کر دیا اے کہو میں سبحان اللہ پہلے نعمت کیا نہیں ہم نے ہمیشہ کے لئے آپ کو معاف کر دیا نہ آپ کا کوئی بڑا گناہ نہ آپ کا کوئی نعمت کیا کیا اور یہ قرآن من قرآن میلہ پارہ نمبر سببیٹ اے کہو میں پارہ نمبر ہاتھ یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معکوم بنا دیا محکوض بنا دیا اللہ نے ہمارے نبی کو کہہ دیا میں نے سب معاف کر دیا پس میں نے دیت کو مکمل کر لیا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا میرے محبوب دنیا کو کون بھی آجی غلط راستے پر جاتا ہے لیکن میرے جب کی قسم میرا محبوب کیوں کبھی غلط راستے پر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا کرمائے اللہ نے لیا وصیرانا صلی اللہ ماتا قنط من جنبك وما تأخر دیکھو راستے پر آئیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ اللہ نے کہہ دیا نبی جنب سبحان اللہ اللہ نے کہہ دیا نبی لیا وصیرانا صلی اللہ ماتا قنط من جنبك وما تأخر ویتن نعمتہ وعلي ویمجید ماتا قنط من جنبك وما تأخر ماتا قنط من جنبك وما تأخر دیکھو راستے نعمت ہوگی اور دیکھو راستے نعمت ہوگی حضر مجھے ربی اللہ تعالیٰ نے شاہد کہ میری نبی آسکس نہ کراتے تو فرما مجھے اللہ نے کیم نعمت ہوگی بھائی نعمت ہوگا بھائی نعمت ہے میں کہہ دیکھو پہلی نعمت آسورے کے دن کیا ملی اللہ نے ہمارے نبی کے محصوم بڑھا دیا کہہ جو اللہ نے ہمارے نبی کے دوسری نعمت کیا لگی بھائی سننا دوسری نعمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم میں دکھو محرم کو آسورے کے دن خجر کی نماز سے بعد ہمارے نبی کے دوسری نعمت لگی جو پندر میں پارے میں لکھا ہو پندر پارے میں جو پندر پارے میں کیا فرمایا اللہ نے ہمارے نبی کے دوسری نبی کے اللہ نے کرمایا اے مرے محمد کسی کو چاہو جا جنت نائم دھنا کسی کو چاہو جا جنت احزد دھنا کسی کو چاہو جا جنت نائم دھنا لیکن میرے محمد کھرمت کرنا خیامت میں میں تجھے مقام محمد داتا کروں گا ہمارے نبی کو چاہنے لے گا وہ اسے چاہنے لے گا بیسلی مہرم کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرنا میں تجھے مقام محمود دلگا میرے دوسرے مقام محمود کہاں ہیں کہاں ہیں کس میں کہنے سے کل کانسے لے گا میں آپ کو بتا دوں بطا دوں مقام محمود کہاں آسمن کس میں سات آسمن کے اوپر جنہ پر چکی کہاں دے چکی سات آسمن سات آسمن کے اوپر کسی جنت کا نام جنت الناہین کسی جنت کا نام باور الہل کسی جنت کا نام جنت الماوہ کسی جنت کا نام جنت الہل کسی جنت کا نام ہوگا جنت السردور میرے دوسرے آس جنت ہے سات آسمن اور آس جنت ہے آس جنت ہے اوپر اللہ کی کمچی اللہ کی کمچی تہرے پر اللہ کا حل اور اللہ حرماتے میرے نبی میرا آن سے ایک طرف ہوگا تیرا مقام محمود تان میں ہوگا میرا آن سے ایک طرف ہوگا مقام محمود کے لئے سامنے ہوگا میں تجھے دوستا ہوں اللہ تو مجھے دوستا ہوں میرے دوستا کتنی نعمت ہوگا ہمارے نبی کو کتنی کتنی باتی کلو گے جن ہوں جائے گا میرے دوست پیسری نعمت بری عظیب ہے کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سننا دسی محرم کو آسورے کو دی سجل کی نماز کے بعد اللہ نے پہلی نعمت دی اے نبی ہم نے آپ کو معصوم بنا دیا دوسری نعمت دی ہم یہاں کے مقام محمود دے دیا تیسری نعمت اللہ نے دی میرے نبی اللہ نے کہا میرے معبود اللہ نے کہا میرے راج جلالے اللہ نے کہا اے میرے بندے اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی ہکر مت کرنا قیامت میں میں جو چاہوں گا وہ کروں گا کسی کو انسانگا تو کسی کو سکھوں گا کسی کو جرمت دوں گا تو کسی کو جہنم دوں گا کسی کو سکی بناؤں گا تو پسی کو سعید بنانگا اللہ فرماقی قیامت میں ج Captain him مج chew θαوں گا کرو گا لیکن میں معقول ذکر مجھول ہاتھ کرنا اب میرا باطھا ہو میں حضب اور جلالتے کسام میں قیامت میں تجھو رُسْوآن کروں گا میں قیامت میں تجھو رسْوآن دوسے میں قیامت میں تجھو رسْوآن میں ہی کرو گا کرو گا جھو سے بے لو اللہ تعالی نے فرمایا میں قیامت میں ج chrom覺得 巧 ہوں کروں گا میرے دوسوں کتا ہو اللہ قیامت میں جو چائر کرے گا کنی 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 کہو نسیسی کو نیتے تو سیسیسے حافرت الراتیہ ادا رجت انہار رجت ربست ان جیبان و بجت اللہ سبحرک و تعالیٰ صرماتے قیامت کے مجام میں جوچا ہے اللہ وہ فر اللہ لیکن اے میرے نبی میرے جد کی قسم میں تجھے رسولا ہو گئے نسیلی محمد ارے ہو گئے نو پہلے نمت اللہ کو محصوم بنائے ساتھ میں کو اللہ کو دوسیلی محمد حسورتگی اللہ میں آفر اور کسی نمت اللہ نے کیا فرمایا اے نبی آپ پر اتوا جو پر اتوا ہاں تیر نمت اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی راضی ہوگا اللہ نے پوچھا تیر نمتیں دے دی اللہ نے کہا میں نے کسی نبی کسی ولی کسی کو دے دی کسی نمتیں میں نے تم کو دی تم راضی ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا لا ارضا بھی حضا میں راضی نہیں ہوں بھائے ہمارے نبی نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں اور کہا کہ اللہ وہ فہنی نعمت راضی ہو گیا تو نے مجھے معصوم بنا دیا اللہ دوسری نعمت پر راضی نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے کہا تو میرے مہباب میری تسری نعمت پر راضی نہیں ہوئے میں تسلا کرتا ہوں میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن تجھے رسوہ نہیں کروں گا تجھے جلیل نہیں کروں گا تجھے سبیرہ جسہ نہیں کروں گا تو ہمارے نبی نے کہا اللہ میں راضی نہیں ہوا تجھے کہتے تو مجھے بھی رسوہ نہیں کرے گا میرے امتیوں کو بھی رسوہ نہیں اللہ نے راضی نہیں ہوا یہ کہہ دے اللہ یہ کہہ دے تو مجھے رسوانی کرے گا میرے احمدیوں کو بھی رسوانی کرے گا اے میرے دوستے کہہ دے سبان اللہ دوستے کہہ دے سبان اللہ میرے دوستے اس وقت اللہ سے یہ چلانوں نے فرمایا اے میرے معمول جاؤ میں تمہ بھی رسوانی کروں گا اور جو تیری محبت کا دم کرے گا اسے بھی رسوانی کروں گا اے میرے دوستے اچھائی سے پارن کون سے پارن دوستے پارن ہے کون سے پارن کیا فرمایا اللہ نے بھائی جہاں دے تو میرے ساتھ میں پڑھو بڑی چاری آیت ہے کیا اللہ نے فرمایا کیا فرما رہے رب العالمین نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے حرامت کے یادان میں میں تجھے رسوہ کروں گا اور نہ اس پہ رسوہ کروں گا جو تفری مان لائے گا یعنی لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوں میں کتنی نعمت ہو گئے ہو گئے کتنی نعمت ہے اور اب ہمارے نبی کو پوچھا اب راضی ہو گئے تو ہمارے نبی نے کہا کہا اللہ راضی ہو گیا اس میں تو جو چاہتا تھا وہ مل گیا میری ایسی طمان نہ تھی میری ایسی طمان نہ تھی کہ اللہ میری ایمت کا ضلیمت کرنا اور کیوں میں نعمت کر لیا کہ لگی کچھ کو بھی نہیں کروں گا اور جو تیرا ہوگا اس کو بھی نہیں کروں گا اللہ ہم کو وہ تیرا بنا دے جو چکاونا تو میں نے آپ کو کہا تھا حضرت آدم کو ایک نعمت ملی حضرت انلو کو نعمت ملی حضرت ابراہیم کو نعمت ملی بہت سے اندیاء کو نعمت ملی لگن نحرم جدر نحرم بزنی نحرم اکورہ میں حضرت کی نماز کراد ہمارے آسوں کو کسی نعمت ملی زور سے کو کسی نعمت ملی اور سیروں نے نبی کو خود کیا تو زم کیا تو ہم تو زم ملان کی کیا ضرور کہ ہم لوگوں کو معتم کرنے کی کیا ضرور سینا کچھ نے کی کیا ضرور تو نبی کو نعمت ملی اس کا مسئل ہے کہ تو غدہ رہے بھوٹے بھائی ایسی بھی بات ہے اے ہمارے نبیوں کی کسی نعمت ملی لے دوستو اور دی مہرم میں بہت سے واقعات ہوئے لیکن میں آپ کا وقت نہ لکے ہوئے اب میں آگے بن رہا ہو میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین نعمت ملی اور اس میں نے دوستو ایک عجیب غریب واقعہ پیٹھایا آہ دسلی مہرم کے عجیب غریب واقعہ پیٹھایا جوہاں کا دن تھا پیجو بر کن کا دن تھا جوہاں کا دن تھا عجیب واقعہ میدان کربلا نے پیٹھایا عجیب واقعہ میدان کربلا نے پیٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریف دیا گیا میرے دوستو امان حسین کے معمولی آدمی جو اسے قوبہ عبدت کے غزبے کی بات ہے امان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماملی آدمی نہیں جو میرے دوستو امان حسین وہ امان حسین کے تاریخی کتابے میں لکھا کہ بھائی امان حسین صحیح ہوئے انسان ہوئے جنگل کے جانور ہوئے یہاں کچھے خدا کا آج بھی حرکت میں آگیا تھا میرے دو کہ امام احسین بہت اونسے درجے کے آدمی تھے ہم میرے دو کہ امام احسین کی باپ پر آنے سے پہلے ایک بار بتا دو وہ بچ کا یقیناً بڑا ختمت والا ہوگا جس کا باپ بھی تو بڑا احسین تھا کہو نا جن کی ماں بھی تو بڑی احسین تھے اے باپ کن حضرت علیہ مرکزہ شہدہ باپ کن حضرت علیہ مرکزہ جو جیئے تو نبی کی محبت میں جیئے مرے تو قرآن کی محبت میں مرے ارے سیکھیں نہیں کہوں حضرت علی میں نے حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں بہت سی مرتبہ واقعات بتاؤ لیکن آپ آج آسے حضرت حسین کے اببہ کا حضرت حسین کے اببہ کا ہاں بات میں حضرت حسین کی بات بھی بتاؤں گا لیکن میں نے توسے انشاءاللہ آجے بات چلتی رہے گی لیکن بلا سننا اببہ کون سے اور یاد رکھنا جب بات صحیح ہوتا ہے تو اولاد بھی صحیح ہوئی ہیں لیکن میرے دوسر کرتا ہے بہت افسوس ہیتاں کہنا پڑتا ہے ماں باپی کوئی صدر نہیں کرتا ساگر صدر کرتا ہے ماں باپی ہوسیٰ میرے دوسر اللہ میری اور آپ کی حخاظت کرنا ہے ماں باپی کوئی صدر نہیں کرتا جبتے جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 330 میں کہتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی تو کوئی بھی گناہ کرے گا تو سوری کرے گا جناہ کرے گا جناہ چھلے گا شراب کیے گا ہمارے نبی نے فرمایا تو کوئی بھی گناہ کرے گا اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا تو کوئی بھی گناہ کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ چاہے گا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی بھی گناہ کرے گا اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا اللہ چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا لیکن ہماری نبی نے گنایا اے اولادوں اپنے باپ کا دل اپنی ماں کا دل مجد خانا مجد خانا کون بھی گناہ اللہ چاہے معاف کرے نہ کرے لیکن کسی نے باپ کا دل دکھایا کسی نے ماں کا دل دکھایا ہمارے نبی کہتے اُزاہ کی قسم جس کے قبضوں میں میری جان ہے اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نسیل نہیں کرے اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نسیل اور کیا کرمایا جسنا ماں کو ستانہ ستالے اببہ کو ستانہ ستالے ہمارے نبی کہتے قسم اللہ کی پیلے اولاد بھی تجھے اتنا ستانے والے ہیں پیلے اولاد بھی اتنا تجھے بہت صحیح کی نہیں جیسا کرو یہ رہتا کہا رسول اللہ رحمت اللہ علی آپ نے نام سنا ہوگا بہت بھر اللہ کے ولی کہا رحمت اللہ علی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فتر پور کی بات کر رہے کہا رسول اللہ رحمت اللہ علی فتر پور کی بات کر رہے کہا رہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جوان بیتا بیتا بات کے گلے میں میرے باپ کو بھی میرے باپ کو بھی میری ٹھیک سن یہی تکلے جہاں سا قنعی نوی مسی اللہ ماں باپ کی قدر کرنے کی تو کہو ماں باپ کی قدر سلوک کرو جو اسے کہو بات کیا چل رہی تھی بات چل رہی تھی جلسے ماں باپ ہوتے ہیں جلسہ ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالی آلو اگر کمال والے تھے تو ان کے اببہ ہی تو کمال والے تھے کون اببہ حضرت ایک بات میں آپ کو پوچھو حضرت علی مرتبہ بھئی یاد رکھنا حضرت علی کے بہت سے واقعی آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰآن کے کہوں contestہ جو بڑا دلتک Jeśli �obہ آ پیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰآن کو کسی نے پوچھا یہ س Literally ہم لوگے صرف ہوتا ہے معلوم نہیں آپ لو کیا جواب دکے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰآن سے کسی نے پوچھا کب پوچھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰآن کا بھڑھاپا آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰآن پوکر پراہ چلے گئے حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا زمانہ گھدار چکے ابو بکر کا زمانہ ختم ہو گیا اومرے فاروک کا زمانہ ختم ہو گیا اس مالے غنی کا زمانہ ختم ہو گیا علی مرتضی کا زمانہ آ گیا اور حضرت علی خوصہ میں ہے اور گرہاں کا آ گیا کسی نے پوچھا کے علی اے علی یہ بتاؤ جندگی میں سکتے اچھی رات کنٹی گزاری جندگی میں سکتے اچھی رات ہم کو بھی کوئی سوال پوچھے گا ہم کو بھی کوئی سوال پوچھے گا تو کہے گا یہ پہلی رات اچھی کی بات اس کے رات تبھی اچھی نہیں نہیں اس کے جو پہلی راتے میں بولتا ہے وہ سنتی جیئے پوری راتے وہ بولتی ہے وہ سنتا ہے حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنوں سے موشہ کے بتائے جندگی میں سکتے بھلی اور سکتے اچھی رات کنٹی تھی میرے دوستے قرمان جائے حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنوں پر کیا فرمایا فرمایا میرے زندگی کی سکتے سوال جس میں نے سکتے آرام سے سولا مجھے کوئی تنشن نہیں تھا کوئی تکر لے گی تا وہ پنکرہ تا وہ رات تھی جب میرے نبی اور ابو بکر حجرت ہو گئے اور نبی نے اپنے دکھر پر مجھے سولا گیا تھا میں نبی کو چلے گئے مکہ مکرمہ کے حجرت کے لیے مدینہ منورہ ابو بکر بھی چلے گئے اور نبی نے کہا کہا جانی میں سکتے سے جاؤ گا تو میرے زندگی پر سوال جانا لوگ تمجھن گے محمد کہا ہے لیکن صوبہ ہوتے صوبہ ہوگی کہ معلوم ہوگا محمد نہیں محمد کا غلام سوال محمد نہیں محمد کا غلام علی مرتضی سے آئے حضرت علی برمان کے قسم اللہ کی وہ رات جتنا سین اور سکن سے سیا وہ رات اس سے پہلے نہیں سیا اس سے بعد نہیں سیا تو کسی نے کہا کہ علی وہ تو درگے والی رات تھی اس لئے کہ تم محجر کے بستے پر سوئے تھے جس من انہیں گھرا تھا جس من چمد گئے تھے کہ محمد کیا ہوا ہے آپ سے تو اندر در ہوگا تو صوبہ صادر اٹھے گی تو مانے موتا محمد نہیں علی خیاء ہے تو وہ تو درنے والی رات تھی حضرت علی نے کہا کچھا ملنا کی کچھا ملنا کی وہ درنے والی رات نہیں وہ بہت سکن والی رات تھی چون اس لئے کہ حضرت علی نے فرمایا ہر رات کو سوتا ہوں تو در لگتا ہے کہ اٹھن گا کہ مل جائے گا ہم لوگوں کو بھی کوئی نہیں ہوتا نہیں حضرت علی فرما کہ ہر رات کو آنگ بڑھ کرتا تو در لگتا ہے کہ اٹھن گا کہ مل جائے لیکن وہ رات اس میں اس میں نام سے سویا تھا اس میں اس میں نام سے سویا تھا کہ ملک پر موت کو بھی سلنجھ کرتا تھا کہ آج تو میرے پاس نہیں آئے گا میں ملک پر موت سمجھتا ہوں اور وہ رون کلدوارا فریقہ علی کہتا ہے اس میں نام سے سویا اس میں نام سے سویا اس لگے میرے نبی نے کہا تھا علی آج رات کو میرے دشتر پر سینا شبہ میں امانتیں ادا کرنا اور سوٹ جان کے رسلے مدینہ کے لئے آنا اور مدینہ میں مجھ سے ملاقات کرنا علی کہتا ہے میں سمجھ گیا کوئی ملک تو مرے لیکن علی جب تک مدینہ نہیں پہتے گا وہاں تک مرنے والا علی جب تک مدینہ نہیں پہتے گا وہاں تک مرنے والا اس لگے نبی کہہ کر گئے شبہ اکھے گا معلوم ہے اکھنا ضروری امانتیں ادا کرے گا امانت ادا کرنا ضروری اور سلسے سلسے اپر بیٹھے بیٹھے مدینہ آنا تو مدینہ جانا کہ حضرت علی کہتا ہے ہم لاکھ سے خشکا لیتا ابھی مرہ ابھی مرہ لیکن وہ رات ہے اس کی کی یقین ہاں کوئی نبی لوگوں کو خرض نہیں کرے گا اس لئے کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی سکتا نہیں سکتا بیٹھے گاتے ہیں جب باپ کا ایسا یقین ہوگا تو بیٹھا تھا بھی ایسا یقین ہوگا ایسا یقین ہوگا ایسا ہوگا لیکن اگر بیٹھے نے باپ سے ہی جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے تو بیٹھا بیٹھا بولے کہ اببہ ایک بولتا تھا میں دو بولوں گا اس لئے زمانہ بدل گیا وہ پرانا زمانہ تھا وہ یہ جھوٹ میں چلتا تھا اب نیا زمان آیا دو جھوٹ وہ انہوں پر لے اگر وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جیسا باپ ہوئی تھا اگر کہا اللہ تعالیٰ عنہ یقین کے فہار تھے اگر کہتے ہیں یقین کے فہار تھے ان کا توقع کامی تھا ان کا ایمان کامی تھا ان کی معروفت کامی نہ تھی ان کی دلائت کامی نہ تھی بھائی آنی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بہادریہ تھی ایمان کی تو دیکھوں کے پاس یہ آئے گی کمی آرہی ہے اے کون آئی ہے ایسے حضرت علی کے بہت سے واقعہ آتا لیکن بچ یہ حضرت علی صاحب اپاپ کے آپ کو بخشاڑیا جس سے میں نے بتا دیا تو جس دیکھوں کا واقعہ ہم کو سننا ہے اس کے اب بہت بڑے اللہ کے علی سے اے کھوٹے نہیں تھے اے کھوٹے نہیں تھے کال انہیں انہیں اگر آجاؤں میرے دوستے برای مارکی طرف اللہ اکبر میرے دوستے ساتیمہ سے بڑھ کر کوئی عورت ہوگی ایسے نہیں دل کہ امت کے طور پر ساتیمہ سے بڑھ کر کوئی عورت ہوگی میرے دوستے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا اگر آپ سے یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھو ہمارے نبی نے کیا فرمایا ساتیمہ کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ فاتیمہ سے میرے بدن کا سکرا ہے ہمارے آقا نے فرمایا فاتیمہ سے میرے بدن کا سکرا ہے جس نے فاتیمہ سے ستایا اس نے مجھے ستایا اور نبی نے فرمایا جس نے مجھے ستایا اس نے قلعہ صدیف haya فتیمہ کے جے فاتیمہ کو زمین پر نعواج کرے آتمان پر اللہ بھی اور جو فاتیمہ کو زمین پر آجی کرے اللہ بھی آتمان پر نام چ struggi ماجعہ بہت ہی ہماری ماں بہنے بیٹھی ہوگی نام ہے وہ فاتما لیکن میرے دوستو وہ فاتما کا جنازہ اکھایا ہے آج کی ساتما اس فاتما کا جنازہ ستھائی نہیں اکھا اب آجات ہوا ہے آج کل تو ہماری آجے کو دیکھو مردوں کے ناک میں تو دم کر کے رکھے امارے کلکے رکھا نہیں رکھے آپ لوگوں کو ہمت نہیں آپ میں بھی تند کر رہا ہوں آفتا ناک میں دم کر کے رکھا نہیں رکھا امارے دوستو کسی بھائیوں نے زیر سے کہا بہت بچاروں نے زیر کی بہت نکالی بلی عزیب عورتے بلی عزیب عورتے ہمارے نبی نے کہا تھا اصل عورت اور کامی عورت میں ہوتی ہے جو گھر کے خرش کو کم کر اور آتھا کی ماں بہنے کمچ کی ہے وہ گھر اچھا جس نے خرش ہے بیٹھا ہے شوہر کی کمائی اچنی اس کا خرش شوہر کی چاہتا ہے اتنی اس کے خاط اور عورتے بڑی ناسکرہ میں عورتے بڑی ناسکرہ ہوں اگر میں کوئی بات کہوں گا تیرے ماں بہنے سکری یہ مورانہ کو کیا ہوا کیا یہ اپنی بیلی کا گستہ کو نہیں نکالتا ہے نہیں بھائی اپنی بیلی کا گستہ نہیں نکالتا لیکن ایک بہت زیر میں کہوں گا یہ ہوتے کہ ہماری ماں بہنے اللہ ان کو ہدایت دے کہو آمین اللہ ان کو فاتیما کی طرح بنائے اتنی ناسکری یہ ہوتے اتنی ناسکری میں نہیں کہتا میرے دوستوں میں کہوں تو میرے مور مار دینا لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہوتے اتنی ناسکری ہے اتنی ناسکری ہے پچھٹی پچھٹی چاہتا توہر کے دھر میں رہتی ہے پچھٹی چاہ جاتی ہے چالی چاہ جاتی ہے چالی چاہ جاتی ہے اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا اگر توچھو گھر میں آئی تھی تو دبلی تھی اور ابھی تو وزن دیو تھی میرے دوچھو یہ مان بہت ہے گھر میں آئی کھایا 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 لیکن گھر میں اگر ایک دن دکھایا ہوگا ایک دن پچھو سائمہ ہمارے نبی فرماتے ایک دن دکھایا تو پورے گھر کو اٹھا لیتی ہے کہ قسم اللہ کی جب سے گھر میں آئی ایک دن بھی سکت دکھا نہیں ہے تو مجھے مان بہت ہے کہ یہاں تو جب کیا آئی ہو کھا 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 دکھا اور وہ سوہر کو پتھے نہیں کھا 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 یا اس کی کھا کھا کھے اگر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی دیلیوں نے بھی کہا ہوتا ہے لوگ ایسے کھٹی بیٹھے آپ کی دیلی کو کھٹا بن جائے میرے بیٹھا آخر سے چلتی ہے اور سننا جب اور اپنی جبان سے یہ بات نکالتی ہے کہ میں اس گھر میں پتی سال ہو گئے سبھی سال ہو گئے تیس سال ہو گئے میں نے گھر میں چھک نہیں دیکھا میں نے گھر میں دھوکی دیکھا سوہر کا دکھ دیکھا اسی ماں کا دیکھا ان سے باہ کا دیکھا میرے دوستے ہمارے نبی کہتے ہیں اگر یہ سچů ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر دھوکی ہوئے تو قیامت میں اس کو تھوڈا اچھی پوڑے مارنے ہوگا ہے قیامت میں خدا اس کو تھوڈا ماری گا اللہ کے پورے اللہ ہماری حفاظت فرمہ کئی میرے دوستے میں تو اس بات کر آیا تھا حسن کی اممہ کا نام ساتم حسن کی اممہ کا نام نبی کی دوشن کا نام یہ نام کس نے دیا میرے دوستو جب نبی تو یہاں یہ دیتی پیدا ہو سننہ یہ ساتمہ نام کسنا پیارہ ہے لیکن آج ساتمہ بنتی ہے اور یہودیوں کا طریقہ پسند کرتی ہے ساتمہ بنتی ہے اور اسائیوں کا طریقہ پسند کرتی تو اورٹا ہے کہ کبھی دیکھو میرے دوستے میں پولیس ہوتا ہےfriendly ہم толیسوں کے لیے میں پولیسavenی سمجھتے ہو جائے لنے ناکھنپور میرے پولیس ہوتا ت khácبتہ میرے دوستے کہ ناکھنپور میرے پولیس ہوگا تو و veux ہوگا ناکھن پر ملے پولیس ہوگا ناکھن پہ ہوگا نہیں بسل ہوگا نہیں نمازے ہوگی نہیں میرے دوستے نمازے پرکی جائے گی اور خدا سیستہ جائے گا تیری نماز میں چلے میں پہ مارتا جائے گا میں دیکھو آج سے مہندی لگاتی مہندی لگانا میرے دوستے جائی ہے لیکن وہ خیمیکل والی مہندی لگائی جائی ہے آج ہاتھوں پر خیمیکل والی مہندی صرف مہندی نہیں ہوگی اس میں خیمیکل ہوتا جس کی وجہ سے پانی اندر نہیں پہنچتا تو جو نیو بولی کا حکم تھا وہی آج مہندی کا بھی حکم ارہا ہوا جو نہیں ہوا اور میرے دوستے آج ہی عورتوں کو پردہ کا سمجھ میں آتا پردہ سمجھ میں آتا وہ سمجھ نہیں ہے کہ آج کوششن کا دہر ہے اور میرے شہر بھی کچھ نہیں کہتا میرا بھائی بھی کچھ نہیں کہتا میرے بیٹا بھی کچھ نہیں کہتا کہ میرے دوستے وہ پھر رہی ہے چہرہ کھول کھول کے ہر سے پھر رہی ہے جبکہ ہمارے نبی نے برمایا اے عورتوں کی جماعت اگر تم چہرہ کھولو گی قیامت میں خدا سب سے سامنے تمہارے فکروں سارے دے رہا ہے میں نے دوستو جو عرب چاہتی ہے قیامت میں ننگا ہونا کھولے کہنا چاہتی ہے جو عرب تو ماغین چاہتی ہے اور میں تو کیسا ہوں وہ سوہر کو اپن لانک جو اپنی دیوی کا چہرہ دسوں کو گھوماتا کھلا تھا ہاں پھر مجھے دوستو نبی کی بیٹی کا نام دوستو نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ کا مطلب میں آپ کو بتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کیا نام رکھو ہمارے نبی نے نام نہیں رکھا ہمارے نبی نے نام نہیں رکھا بلکہ کیا کہا اے اللہ تو بتا تو جی نے بیٹی دی ہے کیا نام رکھو کیا نام رکھو کہ اللہ تعالی نے حکمہ اسے فرمایا اس بیٹی کا نام ساتیمہ رکھنا ہے معلوم ہوا کہ ساتیمہ نام کہاں سے آیا ہاں میرے دوستو سب نام زرمین پر آئے ہوں گے لیکن ساتیمہ کا نام سمہ میرے دوستو اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب اس بیٹی کا نام ساتیمہ رکھنا تو ہمارے نبیرہ ہاتھ ادھادر فرمایا اے اللہ ساتیمہ کا مصر کیا اللہ نے فرمایا ساتیمہ کا مصر یہ ہے ساتیمہ کا ترجمہ ہے وہ عورت جس پر ہم نے جہنم کو ساتیمہ کا ترجمہ وہ عورت جس پر ہم نے جہنم کو حرام کر دیا آر میرے دوستو ساتیمہ کا نام اجھے میں آپ سے ساتیمہ کے بارے میں باتاؤ میرے دوستو فاتیمہ کون ادھادر فاتیمہ کے بہت سے واقعات کے اہر اس دنеше میرے دونے دونوں میں بہت سے واقعات آ رہے لیکن دوستو اللہ میرے دنیا سے وہ واقع لا لکھا لے جب سے ہم سب Guru بہت پر ہے دولت دولت پیسا 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 ہماری ماں بہنوں کو اوپیا 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 شوہر کمائی شوہر ملکہ ہے بیلی ہاں میں ہاں ہوتی ہے